کہ کس طرح ہم اپنے خاندانی زندگی کو اپنی معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کوشش اپنی جگہ لیکن ہر کوشش اس وقت فائدہ مند ہو جاتی ہے جب انسان اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور کوئی چیز نہیں یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بندے کی ویلیو کرتے ہیں وہ دعا مانگنا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے دل کی پکار اپنے رب کو سناتا ہے تو دراصل وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک افضل عبادت کر رہا ہوتا ہے اس لیے کسرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے لیکن یاد رہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ضرور کی جائے اس سلسلے میں تعریف کے بے شمار کلمات ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں انہی میں سے ایک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی یعنی جب انسان دعا کرنا چاہے تو اس سے پہلے کچھ مرتبہ جتنا اس کا دل چاہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و سنا بیان کرے اور بار بار تقرار کے ساتھ کہتا رہے سبحان اللہ و بحمدہی اس کے بعد دروشی پڑے جتنی دیر پڑنا چاہے اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی جہاں تک گریلو پریشانیوں کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے باہمی تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے بعض افراد کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے بعض لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں بعض لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں بعض لوگ کو اوچھا بولنے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگ دوسروں کو مختلف باتوں پر زچ کرتے رہتے ہیں بعض لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نہیں نبھاتے تو یہ تمام چیز ہیں ازیت میں مبتلا کر دیتی اب اس میں انسان بعضوں کا سمجھانے سے بھی کام لیتا ہے دوسروں سے بھی مدل لیتا ہے لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو صحابہ کرام تو اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سبحانو تعالی سے مانگتے تھے تو اگر گھر کے اندر کسی قسم کی ناچاکی یا پریشانی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو جو مشکل پیدا کر رہا ہے سمجھانا بھی چاہیے جہاں تک لڑائی جگڑے کا تعلق ہے تو اسے منافقت کی علامت بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی چار علامتیں ہیں ان میں سے یہ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے امانت میں خیانت کرے اور جب وہ جگڑا کرے تو گالی دے یعنی جھگڑتا بھی ہے اور گالی بھی دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو بہت جھگڑالو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے شخص سے محبت نہیں کرتے اس لئے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی بات توجہ سے سن لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا اور دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ درست نہیں پھر اسی طرح مومن جو ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا اور بد اخلاقی پھر منافقت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نصب نامیں کسی کے لئے گالی کا سبب نہیں ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں آدمی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ فہش گو ہو بد کلام ہو بخیل ہو اور بزدل ہو پھر اسی طرح آپس میں محبتوں کا نہ ہونا بہن بھائیوں میں نہ چاکی یا شوہر بیوی میں نہ چاکی یا والدین کے ساتھ محبت کا نہ ہونا یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے مومن تو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ خاندان کے اندر باہم محبت پائے جائے گھرے لو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اگر آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں پھر اسی طرح بعض اوقات گھرے لو زندگی میں بدگمانیاں بہت تکلیف دیتی ہیں یا کر کے کچھ افراد سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے دوسروں کے خلاف بدگمانی پال لیتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح گھرے لو پریشانیوں میں گھر کا تنگ ہونا بھی ایک عذاب کی شکل ہے اس لئے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کرنے کے بعد جو دعا سکھائی اس میں خاص طور پر یہ دعا آتی ہے کہ اے اللہ میرے گھر میں وسط پیدا کر دے یعنی ایک تو دلوں میں وسط ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ بھی کشادہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں بدبختی میں سے ہیں عورت جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھ کو بری لگے اور وہ تجھ پر اپنی زبان چلائے اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس کی اور تیرے مال کی حفاظت نہ کرے دوسرے مریل سواری کہ اگر تو اسے مارے اور چلائے تو تجھ کو تھکا دے اور اگر اسے چھوڑ دے تو تجھے جل تیرے ساتھیوں تک نہ پہنچائے اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو تو اس لئے اگر انسان ایسی کسی تکلیح میں مبتلا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ انسان دعا کرے اسی طرح خرچ میں کمی وسائل میں کمی مال میں کمی یہ تمام چیزیں بھی عموماً گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں کھانے پینے کی قلت بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا تو ایسی صورت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کے لئے ساتھ ہی کوشش بھی ضروری ہے کوشش میں سب سے پہلے تھے یہ کہ انسان لڑائی جھگڑا چھوڑے صبر و ضبط کی عادت ڈالے برداشت و تحمل کی عادت اپنے اندر پیدا کرے اپنے اخلاق کو بہتر بنائے ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی گھرانے پر خیر و برکت نازل فرمانا چاہتے ہیں تو اس گھر والوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا تو اس لیے گھر کے ہر فرد کو اپنے اپنے روئیے پر غور کرتے ہوئے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں سے توقعات زیادہ رکھنے کی بجائے اپنا طرز عمل اچھا کرنے کی ضرورت ہے اور گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں یعنی آپ نے اپنی مثال دی کہ میں سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں تو تمہیں بھی اگر اچھا بننا ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا پھر اسی طرح گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا حسن بسری سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و ایال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں پھر اسی طرح پیار و محبت سے رہنا اگر لڑائی جگڑا ہو بھی جائے یا کوئی غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کر لینا مناسب وقت کا انتظار کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے گھرے لو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو مہترین ہدایت ہمیں قرآن مجید میں دی ہے وہ ہے اف و درگزر سے کام لینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں سو ان سے ہوشیار رہو اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا عجر ہے واللہ اندہو عجر نظیم اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا عجر ہے یعنی انسان کو بعض اوقات اپنی ہی بیوی یا بیوی کو اپنی ہی شہر سے اور بعض اوقات اپنے ہی بچوں سے یا اپنے ہی والدین سے دشمنی کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور بلا ہو سکتے ہیں لیکن ایسی صورت میں بھی انسان کا گزارہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کو معاف نہ کرے زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک انسان دوسروں کی قصور اور غلطیاں ان سے درگزر نہ کرے کیونکہ ہر انسان کبھی غصے کی وجہ سے کبھی جہالت کی وجہ سے کبھی جلدوازی کی وجہ سے کبھی لوگوں کے اکسانے پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان اگر چاہتا ہے پوچھا گیا تو زتاشہ کہتی ہے کہ آپ تانو تشنی کرنے والے نہ تھے یعنی تانے نہیں دیتے تھے یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو اسے بار بار یاد نہیں کراتے تھے فہش کام نہیں کرتے تھے بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے جتنا قریب ہوتا ہے جیسے گھر والے ہیں اس کی غلطیاں اور اس کی کمزوریاں زیادہ سامنے آتی ہیں اور پھر وہ ریپیٹیڈلی سامنے آتی ہیں بار بار سامنے آتی ہیں تو ایسی صورت میں معاف کرنا بھی مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی معاف کیے بغیر گزارہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر ہمیشہ دوسروں کا حق ادا کرنے کی فکر کرے تو اس سے بھی بہت سے جگڑے ختم ہو جاتے ہیں شوہر اگر بیوی کو حق دینے والا ہو بیوی خوشی سے شوہر کا حق دینے والی ہو بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر قربانی کرنے والے ہونی عیسار کرنے والے ہوں تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول بہت خوشکبار ہو سکتا ہے عورت کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پاسکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اسی طرح شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصوہ حسنہ بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراں نماز کے لیے تشریف لے جاتے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشکبار گھریلو تعلقات میں دوسرے پر بوجھ نہ بننا ایک بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری خود لے لے تو دوسروں کے لیے وہ خوشکبار ہو جاتا ہے پھر اسی طرح گھر والوں کو اگر کوئی غم تکلیف یا پریشانی ہو تو اس موقع پر اپنے اختلافات کو بول کر ان کی مدد کرنا ان کی کیر کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور حد تل وسا گھر کا محول خوشکبار رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے کاموں میں عیب نہ نکالتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اچھے اچھی خوبیوں کو اور اچھی باتوں کی تعریف کرتے ہوئے اور اسی طرح بعض اوقات اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہوئے کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہے کہ زندگی اس کے مطابق کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہتا ہو کہ ہر کام گھر میں اس کی مرضی کے مطابق ہو آپ پر ہوتا ہے یا آپس میں قریبی رشنوں کا جھگڑا اور فتنہ فساد کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کا نظام اس کی مرضی کے مطابق ہو حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تو اس لیے ہر انسان کو اپنی رائے بھی دینی چاہیے لیکن دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے اپنی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال کرنا چاہیے پھر اسی طرح بہت سے معاملات میں کنات اختی کیونکہ یہ زندگی بزاتے خود ایک امتحان ہے اور اصل عیش و عشرت کی جگہ جنت ہے دنیا نہیں یا دنیا کا گھر نہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ مشکل حالات میں انسان اپنے عزیزوں کا پیاروں کا گھر والوں کا ساتھ دے ان کی مدد کرے مثلا شوہر کے اگر معاشی حالات تنگ ہیں تو بیوی ناجاز مطالبات نہ کرے اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر اس سے بہت زیادہ گھر کے کام کا مطالبہ نہ کرے تو ایک دوسرے کے حالات کی ریائت کرتے ہوئے اگر انسان ایک دوسرے سے توقعات رکھے تو اس سے بھی حالات بہت خوشگوار ہو سکتے ہیں اور پھر یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پر ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہی ہیں مثلا اگر کوئی آپ کو گھر میں پانی پلا دے تو آپ اس پر بھی شکریہ بولے ہم عام طور پر اگر گھر سے باہر کئی ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ تھوڑے سا بھی احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے احسان کو مانتے ہیں لیکن گھر والوں کا احسان ماننا ایک مشکل کام لگتا ہے تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو زندگی خوشگوار ہو تو اس میں گھر والوں کے احسان کو بھی ماننا ضروری ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی عذیتوں کو بہت منشن نہیں کرنا چاہیے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ان پر صبر کرنا چاہیے تو جو شخص شکر اور صبر سے کام لیتا ہے اس کی زندگی لازمان خوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھریلو زندگی میں تنگی ہو تکلیف ہو آپس کی ناچاکی ہو دشمنی ہو پریشانی ہو بہت بیچینی ہو تو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف مہچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی فوراً اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ کی تسبیح انسان کے دل کو سکون بخشتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو جب وہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی کیونکہ اپنے ہاتھ سے چکی پیس تھی اپنے ہاتھ سے آٹا گون تھی اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی بچوں کو لوک آفٹر کرتی تو بہت تھک جاتی تھی اور اسی تکا تکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ قیدی آئے تو خادم کا مطالبہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم دینے کی بجائے یہ تسبیحات سکھائیں اور فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور اسی لیے یہ تسبیحات تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی معروف ہیں تو رات کو خاص طور پر بستر پر لیٹ کر یہ ت تسبیحات ضرور پڑھ لینی چاہیے کیونکہ یہ گھریل کام کاج کی تھکاوٹ کا بہترین علاج ہیں اور خادم کی جگہ کفایت کرنے والی دعائیں ہیں پھر اسی طرح گھر میں وسط اور کشادگی کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے میرے گھر میں وسط پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا کر دے پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے سلسلے میں مثلا بچے کو چوٹ لگ گئ یا اچانک کسی وبائی مرز کا کوئی شکار ہو گیا تو علاج معالی کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ضروری ہے مثلا گھر والوں میں سے اچانک کسی کو کوئی ایسی بیماری آگئی کوئی سٹوک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو سارے گھر والے پینک ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں پریشانی کا صرف اظہار کرتے رہنے سے اور غمگین رہنے سے مریض کی مدد نہیں کی جا سکتی تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شاہیے اور ایک بہت خوبصورت دعا جو نبی صلی الل اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت امیس کو سکھائی تھی کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو اور وہ کلمات ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی اور آخر میں یہ کہ گھر والوں کی باہمی محبت اور علفت اور تعلقات کی بہتری کی دعا کرنی شاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اے اللہ ہمارے دلوں میں علفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے ہمیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لیا اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہماری گھر والیوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما ہماری توبہ قبول فرما بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے یعنی ان نعمتوں کو ہم پر تمام کر دے تو کس قدر جامع اور خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی گھرے لی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ان دعاوں کو پڑھتے رہنا چاہیے یاد کر لینا چاہیے قبولیت کے مواقع پر پڑھنا چاہیے اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے اور اگر ان کا ترجمہ نہ آتا ہو تو اردو میں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن اللہ تعالی سے مانگتے رہیے کیونکہ ساری مشکلات کا حل صرف عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل البیت اللذی یذکر اللہ فیہی والبیت اللذی لا یذکر اللہ فیہی مثل الحی والمیتی رواہ مسلم سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالی کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثل ہے اللہ کی بندے اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں خواہ وہ اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر اللذین یذکرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوبہم وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ایسے لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں کوئی بھی کام کر رہے ہوں ان کے دلوں میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہوتی ہے ان کے دلوں میں اللہ کی یاد صرف مسجد کی حد تک یا کسی خاص جگہ سے ہی مخصوص نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے گھروں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اس حدیث کے مطابق وہ گھر جن میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے جس میں ذکر کیا جاتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہو اس کی مثال ایک زندہ انسان کیسی ہے اس کے برعکس وہ گھر جس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو اللہ کا ذکر بلند نہ ہوتا ہو اس گھر کی مثال ایک مردہ کسی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوا کرتے لا يستویل احیاء ولل اموات زندہ اور مردہ برابر نہیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اسی طرح ان دو گھروں میں بھی بہت فرق ہے جن میں سے ایک میں اللہ کی یاد بلند ہو اللہ کا نام بلند ہو اور دوسرے وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی یعنی این دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں نماز قائم کرنے اور زکاة کی ادائیگی سے کوئی چیز انہیں منا نہیں کرتی مانے نہیں ہوتی اور وہ یہ کیوں کرتے ہیں یعنی اللہ کو یاد کیوں کرتے رہتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم کیوں رہتے ہیں وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں اُلٹ پلٹ ہو جائیں گی یعنی قیامت کا خوف ہے ان کے دل کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کے امیدوار بھی ہیں تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اچھے عامال کا جو انہوں نے کیے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی نوازے تو بات یہ ہے کہ جو دل خوف اور امید کے درمیان ہوتے ہیں وہ دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں ان کے گھر بھی اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں عام طور پر گھروں میں دو طرح سے ذکر ہوتا ہے ایک انفرادی ذکر اور ایک اجتماعی ذکر انفرادی ذکر میں نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت اور اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے کام کاج کرتے لیٹتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہنا خصوصاً وہ مسنون اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اور دوسری قسم اجتماعی ذکر کی ہے کہ کسی ایک گھر میں مختلف لوگ جمع ہو کر یا اہل خانہ ہی جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اور اس سے مراد کسی خاص قسم کا وظیفے کا ورد ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے علم سیکھنے اور جاننے کے جو حلقات ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ذکر اور اللہ ہی کی یاد کی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں قرآن پاک میں خاص طور پر ازواج متحرات کو یہ حکم دیا گیا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور ذکر کرتی رہو یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں یعنی ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن پاک اور حکمت کی باتوں کا ذکر کریں یعنی انہیں آپس میں بھی سیکھیں سکھائیں اور دوسروں کو سکھانے کا بھی انتظام فرمائیں تو گویا ذکر کی مجالس سے مراد تسبیحات وغیرہ کرنا بھی ہو سکتا ہے اور علم کی مجالس بھی ہیں اور خصوصاً ایسے علم کی مجالس جن کے ذریعے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر تنبیح فرمائی تلقین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں ومن یفعل ذالک فالائکہم الخاسرون اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی گھر میں ہوتے ہوئے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے یا بال بچوں کی محبت میں بعض اوقات اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو ایسے میں فرمایا کہ لا تلحکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ یہ دنیا کے مال اور یہ تمہارے بال بچے تمہیں اللہ کی یاد نہ بھولائیں گویا گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو اس دنیا میں رہتے ہوئے پھر ان نعمتوں کے دینے والے کو مت بھولو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے باہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکون قلب ترتا ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں اور جس شخص کو اس کے برے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا حسب نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا اگرچہ اس حدیث میں گھروں سے مراد مساجد ہیں یعنی اللہ کا گھر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر ذکر کی یہ مجلسیں علم کی یہ مجلسیں صرف مساجد تک ہی محدود نہیں رہیں بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بیس گھروں میں سے ایک گھر مدرسہ بن گیا جگہ جگہ علمی مراکس کھل گئے اور مسلمان ہونے کا مطلب تھا پڑھا لکھا ہونا جاننے والا ہونا کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قل حل یستو اللہ یعلمون واللہ یعلمون کہیے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے تو ذکر کی مجلسیں صرف تلاوت قرآن ہی کی مجلسیں نہیں بلکہ ساتھ ہی کیا فرمایا وہ ایسی مجلسیں ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ علمی مذاکرہ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو سکھاتے بھی ہیں تعلیم بھی دیتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے قرآن پڑھتے فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف گھروں کے پاس سے گزرتے تو ان میں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آپ مختلف لوگوں کے گھروں کو ان کے اندر کے قرآن پڑھنے والوں کی آوازوں سے پہچانا کرتے تھے پھر اسی طرح اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنے کی ایک اور جگہ پر بھی فضیلت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھوں جو صبح کی نماز سے لے کر طلوع افتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کروں اور اگر میں ان لوگوں کے پاس بیٹھوں جو اثر کی نماز سے لے کر غروب افتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں چار غلام آزاد کروں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اکیلے اکیلے ذکر کرنے کے علاوہ مل جگر کر ذکر کرنا بھی باعث تسکین ہے باعث رحمت ہے اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے دس آیات کے ساتھ قیام کیا یعنی رات کی نماز پڑھی وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جس نے سو آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا اور جس نے ہزار آیات کے ساتھ قیام کیا تو وہ ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو بہت زیادہ ثواب جمع کرتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں ادا کیا کرتے تھے لیکن نوافل گھر میں ادا کیا کرتے تھے تاکہ گھروں کے اندر بھی اللہ کے ذکر اس کی یاد اور عبادت کی وجہ سے برکت ہو تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص احتمام کرے بڑوں کے علاوہ بچوں کو اہل خاندان کو رشتہ داروں کو کبھی کبھار جمع کریں مل جل کر اللہ کی باتیں کریں اللہ کا ذکر کریں تاکہ گھروں کے اندر رحمت اور برکت ہو اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جب اکٹھے بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس کے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں انفرادی ذکر کے علاوہ گھروں کے اندر دینی مجالس ہونی چاہیے سب اہل خانہ خود مل جل کر بیٹھ سکتے ہیں دیگر قریبی رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں ہمسائیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جب انسان ایک مجلس میں اکٹھے ہو کر مل جل کر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اپنی ہی ایک خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد رکھے اس سلسلے میں اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں ازواج متحرات کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں قرآن اور حکمت کی تعلیم کا بندبست کریں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو گھریلو خاتون ہے جس کے پاس اپنے گھر کے کامکاج کے بعد فارغ وقت بہت سارا بچتا ہے اور جیسے کہ ہم سب بہت خوبی جانتے ہیں کہ اس فارغ وقت کو استعمال کرنے کے لئے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز خواتین کرتی ہیں تو اس حدیث کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس فارغ وقت کا ایک بہترین استعمال کیسے ہو سکتا ہے آپ نے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ مبزول کرائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا ایک بڑا وقت گھروں پر گزرتا ہے یا گھر کی مالک جو ہے وہ خاتون ہی شمار ہوتی ہے تو گھروں کو آباد کرنے میں اور خاص طور پر اللہ کے ذکر سے ان کو آباد کرنے میں خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر گھروں کا ذکر کر کے ازواج متحرات کو متوجہ فرماتے ہیں اس چیز کا ذکر کرو یعنی اس کو عام کرو جو تمہارے گھروں میں پڑی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اس میں ایک آباد گھر ہے رات کا ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جبریل امین وہاں اترتے ہیں وہی نازل ہوتی ہے اور لوگ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن اس کے باوجود اور جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوافل دن کو بھی اور سنتے وغیرہ بھی بعض اوقات گھر میں ادا کیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ ازواج متحرات کو متوجہ کیا گیا تم بھی اس چیز کا ذکر کرو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذمہ داری یعنی صرف مردوں کی نہیں یا ذکر کرنا صرف مردوں کا کام نہیں بلکہ عورتوں پر بھی ایکولی اس بات کی رسپانسیبیلٹی اور خصوصاں گھروں کے اعتبار سے کہ وہ اپنے گھر کو صرف اچھے فرنیچر سے ہی ریکوریٹ نہیں کریں وہ گھر کو صرف اچھے کھانوں سے ہی معمور نہیں کریں بلکہ اس کے برعکس جہاں دنیاوی چیزوں کا وہ خیال رکھتی ہیں وہاں وہ اس بات کو بھی میک شور کریں اس بات کی بھی اقین دہانی کرائیں کہ ان کے گھر اللہ کی یاد سے آباد ہیں کیونکہ حدیث بہت واضح ہے کہ جس گھر میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ گھر ایک مردہ گھر ہے الڈا ہوا ویران گھر ہے اور واقعی بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ گھروں میں ایک وحشت سی ہوتی ہے ایک بے سکونی کیسی کیفیت ہوتی ہے ایک اداسی کیسی کیفیت ہوتی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کی یاد کا نہ ہونا ہے کیونکہ یہ ساری کائنات اس کی ہر ایک چیز اللہ کا ذکر کرتی قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمْ مِّنْ شَيْئِنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْبِحَهُمْ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتی تو اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی اور انسان اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس انسان کے پھر دل کا عالم کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح اور وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو وہ بھی مردہ کی طرح اجڑہ ہوا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری خواتین جہاں دنیا کے اور بہت سے کام کرتی ہیں وہاں خصوصی طور پر اپنی ذاتی عبادات میں بھی اور پھر اجتماعی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ ایک والیٹی ٹائم میں بھی ضرور اللہ کا ذکر کریں سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے اچھی اچھی باتیں بتانے کے ذریعے قرآن پڑھانے کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان امت میں یہ روایت بہت قدیم زمانے سے چلیا آ رہی کہ خواتین محلے بھر کے بچوں کو قرآن کی تعلیم یعنی ناظرہ قرآن کی تعلیم عام طور پر دیا کرتی تھی اور اس کو ایک سوشل ورک سمجھے جاتا تھا اور ایک اچھی ایکٹیوٹی یعنی ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی اس کو شمار کیا جاتا تھا کیونکہ عموماً جب خواتین کے پاس کوئی پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں ہوتا تو بعض وقت آپس ہی کہ جھگڑے گھر میں ساز بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے رشتداروں کی آپس میں انبند چل رہی ہے اور گھروں میں جو بے سکونی ہیں ادھر ناراضگی ادھر ناراضگی ان سب جھگڑوں کا علاج بھی یہ ہے کہ ایسی محفلوں کا قیام ہو جس سے انسانی روح انسانی ذہن کو جلا ملے اور یہ دنیا اور آخرت دونوں پر سکون ہو آپ اگر کچھ کہنا چاہیے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ گھروں میں بھی اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے اور آپ نے اس کی ایکسپلینیشن میں فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے تو اس ذکر کے لیے وضو ضروری ہے یا بغیر وضو کے بھی ذکر ہو سکتا ہے جہاں ذکر کی بات ہوتی ہے اللہ کی یاد کی بات ہوتی ہے تو عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ذکر کے لیے وضو ہونا ضروری ہے تو بات یہ ہے کہ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے لیکن تسبیح پڑھنے کے لیے دروشی پڑھنے کے لیے عام ذکر کرنے کے لیے استغفار پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے جیسے کہ اس آیت میں بھی سورة تعالی عمران کے آخر میں جو آتی ہیں آیات ان میں سے ایک آیت میں آتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بٹھے اور لیٹے اب اگر ایک شئیس لیٹا ہوئے مثلا رات کو سو رہا اور سوتے سوتے اس کی آنکھ کھل جاتی تو اس وقت کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اگر خواب برا آئی یا کچھ بھی تو ایسے مواقع پر انسان جب اللہ کا ذکر کرے گا تو یہ تو نہیں کہ پہلے اس آنکھ کھلی ہے اور پھر پہلے جائے اور وضو کر کے اور پھر لیٹ کر وہ ذکر شروع کرے نہیں وہ اس حال میں بھی ذکر کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کو وہ ہر حال میں یاد کیا کرتے تھے تو اللہ کی یاد ہمارے دل میں بھی ہے زبان پر بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے کچھ شرط نہیں کہ ایک خاص انداز میں ایک خاص کونے میں ہم باوزو کر بیٹھیں یا کسی کمرے میں اندھیرہ کر لیں تو ہی ہم ذکر کریں ہم دنیا کا کام کرتے وہ بھی اللہ کو یاد کر سکتے اور اس میں کوئی چیز برکاوٹ نہیں بنتی ایک اور پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں حدیث میں گھر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ فرمائیے گا کہ کیا اس ذکر کرنے کے اجتماعی اثرات معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں جی ہاں اصل میں دیکھا جائے تو گھر ایک اکائی ہے اس بڑے یونٹ کی جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں تو جب انڈویجیل لیول پر ذکر ہوگا جب گھروں کے اندر اللہ کی یاد ہوگی تو اس گھر کے اندر ایک خاص برکت ہوگی اس گھر کے اندر ایک خاص طرح کی تربیت ہوگی ایک روحانیت ہوگی اس تربیت اور روحانیت کے ساتھ جب افراد معاشرے میں آ کر مختلف جگہوں پر اکٹھے ہوں گے تو ان کے روئیے بہتر ہوں گے بہم ان کے تعلقات اچھے ہوں گے اس کے برعکس کہ انسان گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو اور پھر وہاں سے فریسٹریشن کا شکار ہو کر کام پر آئیں اور وہاں پھر جھگڑا شروع کر دیں تو قدرتی طور پر جو کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے تو یہ چیز پورے معاشرے کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہے اگر انڈویجن لیول پر ہر گھر ایک مدرسہ ہو مدرسہ سے مراد یہ کہ ہر ماں کی گود ایک مدرسہ ہے ہر ماں ایک معلمہ ہے ایک مربیہ ہے اور پھر یہ کہ ایسی مجلسیں گھر والوں کو باہاں میں کٹھا کرنے اور ان کے درمیان ایک اچھے موضوع پر کمیونکیشن کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں تو یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں جو آپ کی رہنمائی ہے ہمارے لیے سب ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہے ہماری ہی خاطر ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ علمین تھے سب کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ کی رحمت یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اسی میں ہماری افرادی اور اجتماعی خیر اور بھلائی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ